بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹار پیجنز گروپ میں ویلکم دوستو بھائیو میں نے آپ کو پہلے بھی اپنے کبوتروں کا شوک کروایا تھا اور سٹار والے کبوتر ہماری سگنیچر بریڈ ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری اپنی بنائی ہوئی نسل ہے تو اس میں کچھ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں کہ ہم ایک ہوتا ہے تکبرانہ بات کرنا ایک ہوتا ہے کونفیڈنس ہم اپنی جو بات کرتے ہیں کہ ہم جوڑا لگاتے ہیں اس میں ہمیں پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس چیز کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے یہ سب اللہ کی رحمت ہے ہم پر اس چیز کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سٹار والے کبوتر کے ساتھ جوڑا چیند کیا میں آپ کو سب سے پہلے وہ جوڑا دکھاتا ہوں جو سٹار والا ہم نے چیند کیا اور یہ جوڑا بھی ہم نے لگایا ہے اور اس کے بچے پہلے بچے نکلیں گے پہلے بچے ہی آپ کو ہم ادھر اوفیس والی چھت پر اڑا کے دکھائیں گے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا تاؤ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیٹھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ پتہ نہیں تاؤ بیٹھنا ہے چلیں بسم اللہ کہتے ہیں یہ کبوتر دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی یہ کبوتر ہم نے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھیں یہ ہے جی سٹار والی بریڈ کا ایک کبوتر تو اس کی مادی دکھائیں انشاءاللہ بہنی اس کی پرانی مادی بھی دکھائیے گا لے آئیں اگر اچھا یہ دیکھیں یہ جوڑا لگایا ہے اب ہم نے یہ نر پرانا ہے اور یہ اس کے ساتھ مادی لگائی ہے ابھی جسٹ اس کے ساتھ ہم نے چھوڑی ہے ابھی شاید یہ جوڑا لگایا یا نہیں لگا تو یہ ہم نے نیا جوڑا لگایا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے پہلے بچے ہم آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائیں گے اور پہلے بچے اڑائیں گے اور اسی طرح ہی اڑائیں گے جیسے ہم پہلے بچے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ایک دن انہیں ادھدانہ کھلاتے ہیں دوسرے دن کھول دیتے ہیں چھت پہ وہ چھت پہ پھرتے ہیں تیسے دن ہم انہیں چھیڑ دیتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے گھر دیکھ لیا بس وہ پکے ہو گئے ہمیں اس سے زیادہ پکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی جب وہ اڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ ضرورت پڑتی ہے کہ ہم چھیڑے لگاتے رہیں ان کو دانہ ڈالتے رہیں چھیڑے لگاتے رہیں ان کو بٹھائیں کسی طریقے سے واپس آ جائیں ایسی ضرورت نہیں پڑتی ہم بس انہیں ایک دفعہ اڑا دیتے ہیں اس کے بعد دل کرے تو دیکھتے ہیں دل کرے نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد جب ہم پورے ہو جاتے ہیں سامنے تاروں پر بیٹھ جاتے ہیں ہمارے تو ہم ان کو بند کر دیتے ہیں بند کر کے دانہ ڈالتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ نیا جوڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ پرانی مادی تھی آپ نے پچھلی ویڈیو میں شاید دیکھی ہوگی یہ اس کے ساتھ پرانی مادی تھی تو یہ مادی اب ہم نے توڑ دی گا شانی بھائی بھی آپ کو دکھائیں گے تقریباً اسی رنگ کے بچے تو یہ بھی میں آپ کو اس کی ان کی آنکھوں کا شوق کرواتا ہوں یہ فیصل بھی ذرا کروائیے صحیح نہیں آ رہے ہوں دو میں اس کی سکر کینٹ پر ساتھ اٹائش کرتے ہیں نہیں آ رہی ہوں بھارہ لو شانی بھائی شانی بھائی جو کبوتر کو سمجھتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے سارے پر دیکھنے کی آنکہ زوم لیں یہ کبوتر آپ کو پہلے دکھایا ہوا ہے یہ کبوتر پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوا ہے یہ ہمارا سٹار والا ہے اس کا ہم نے جوڑا چینک کیا اس کی مادی کا شوق بھی کرواتے ہیں یہ کبوتر ہے یہ مادی شاہ نے بھی مادی کا شوق کروائیں یہ مادی کا شوق ہے یہ آپ کو بتایا تھا فیصل وی کے مامو ہے ادھر ہمارے اکثر بچے جاتے تھے سٹار والے تو ادھر یہ کافی پرانی کا بوتری پڑی ہوئی تھی ان کے بچے انہوں نے بہت اڑائے ہیں مامو کی طرف اڑتے رہتے ہیں مارے بچے تو یہ ہم بات کر رہے تھے یار آپ لوگوں کو نا اس طرح تو کوئی بھی کہتا ہے ہمارا یہ جوڑا تابند ہے یہ اس کے بچے اڑتے ہیں جو بچے ہم نے دکھائے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے ہم نے کئی عرصہ لگا کے یہ جوڑے فائنل مطلب جن جوڑوں کے بچے اڑ رہے ہیں وہ ہم نے جی رکھے ہوئے ہیں تو ان کے بچے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہم نے آپس میں مشروع کیا ہے میں نے فیصل بھائی نے شان بھائی نے کہ یار جو ہم بات کرتے ہیں کہ ہم جوڑا تابند ہی لگاتے ہیں انلا کے حکم سے تو وہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کوئی بھی جوڑا چینج کر کے دکھا دیتے ہیں مطلب بوتر اور کبوتری کے ساتھ کبوتری اور کبوتر کے ساتھ اب یہ دیکھیں یہ ہم نے چینج کیا ہے تو یہ مادی میں چھوڑ رہا ہوں نر اوپر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مادی ہے اور یہ ایک اور جوڑا ہم نے چینج کیا ہے اور یہ صرف ہم نے چینج اسی پرپس کے لیے کیا ہے کہ آپ کو ان کے بچے دکھائیں گے کہ ہم نے یہ جوڑا چینج کیا ہے اور آپ کو پہلے بچے ہی ادھر آفیس والی چھت پر لے کے جا کے دکھائیں گے کہ پہلے بچے ہی اڑ رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ تابند جوڑا ہے یہ کبوتر آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا بہت پیارا کبوتر ہے یہ اس کی مادی ہے یہ بھی جوڑا صرف اسی پرپس کے لیے چینج کیا اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا دوسری مادی لگائی تھی ہلکی کلسری مادی تھی وہ سٹار والی بریڈ کی ہے یہ اس کی آنکھوں کا شو کرے ہماری تھوڑی سے نا مجبوری ہے دن کے ٹائم پہ نا وقت نہیں نکلتا ہمارے پاس تو شانی بھائی کا بھی اپنا بزنس ہے تو اس وجہ سے ان کا دن کے وقت ٹائم نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے اس وقت بھی فری ہوتے ہیں تھوڑا تو ہم بھی شام کے ٹائم پہ فری ہوتے ہیں اور کل ہفتے والے دن ہمیں چھٹی ہوتی ہے ہفتہ اتوار تو کل ہم نے چلے جانا آٹ اوف سٹی بلکہ آج رات کو ہی چلے جانا ہے تو اس وجہ سے پھر مجبوری بن جاتی ہے ہماری رات کو ویڈیو بنانا حالانکہ ایک دوست نے ہمیں میسیج کمنٹ کیا تھا کہ آپ کے ویڈیو کے رزلٹ ٹھیک نہیں آتا اب دن کے ٹائم پہ ویڈیو بنایا کریں تو ان بھائیوں سے معذرت ہے جو یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں دوسرا ہمیں نا یار فرینک تو بھی ویری فرینک ہمیں ویڈیو بنانے نہیں آتی ہیں ہم پہلی دفعہ یہ کیمرہ یوز کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے ہمیں پکچر لینے بھی نہیں آتی تھی کبھی ہم نے اس سے فریکرنلی یوز نہیں کیا کیمرہ تو اس میں بھی کافی ساری خامی ہیں تو یہ بھی بھائیوں سے معذرت ہے کہ ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کور کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے پتا چلتا ہے یہ اس کبوتری کی آنکھ ہے جو سٹار والے کے دوسرے جوڑے کے ساتھ چینج کی ہے دو جوڑے ہم نے چینج کی ہیں اور دونوں جوڑوں کے پہلے بچے آپ کو موفیس کی چھت پہ لے کے جا کے چھوڑ کے دکھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ان کے پہلے بچے ہی آپ کو اڑ کے دکھائیں گے اس کے پر کا شو کریں بھائیوں کو دکھائیں یہ جوڑا جی ہم نے نیال گیا ہے پرلا کبوتر جو ساتھ والا تیسرا کبوتر ہے اس کے ساتھ مادی ہم نے چینج کی ہے وہ مادی اندر آگئی ہے وہ کٹی ہوئی مادی جو آپ کو دکھائی ہے اور یہ جوڑا یہ بھی چینج کر دیا ہے یہ مادی ہے یہ نر ہے اور یہ سٹار والی بریڈ کی ہیں یہ ہم نے ایک مکمل بریڈ تیار کی ہے ہمارا ٹائم تو لگا کافی زیادہ اس پہ اور یہ بھی اللہ کی ہم پہ کوئی خاص رحمت ہے ہر بندہ بھی یہ تیار نہیں کر سکتا اپنی نسل کیونکہ اس میں کافی زیادہ چیزیں سیلیکٹ کرنی پڑتی ہیں ڈی سیلیکٹ کرنی پڑتی ہیں تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو بریڈ کے لیے آپ کو ریکوائر کیا ہے چاہیے کیا آتا ہے اپنے بریڈ کے لیے اور اس بریڈ میں ہم نے خاص چیز رکھی ہے جو شاید ہی کسی بریڈ میں ہو اس بریڈ کا کوئی پٹھی پٹھا اگر آپ لے کے آپ اس میں لگا دیتے ہیں تو اس کا تاؤ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور بیٹھے گا اس کے بچے ضرور اڑیں گے یہ مطلب ہم نے نسل بنانے میں اس میں یہ بہت مدنظر رکھا ہے اس چیز کو کہ ان کے بچوں کو آپس میں ہمیں تاؤ نہ بٹھانا پڑے جو بھائی بھی جس کو دوست بھائی کو بچے جاتے ہیں ان کو یہ نہ ہو کہ جوڑا اکثر کو ہوتا ہے کہ جوڑا لگانے کے طریقے بتائیں تو یہ ٹپس نہیں ہیں چیزیں یہ ایک بقائد علم ہے پریکٹیکل ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو ٹپس والی چیزیں جو آپ کو بتا دی جاتی ہیں وہ ٹپس ہیں نسخے بتا دی جاتے ہیں وہ ٹپس ہیں آنکھ بتا دی جاتی ہے آنکھ بھی ٹپس لہدہ ہے جو ٹپس آپ کو بتا دی جاتے ہیں آنکھ کو دیکھنا پریکٹیکل تھوڑا سا نہیں کافی زیادہ مشکل ہے پریکٹیکل اور چیز ہے ٹپس اور چیز ہیں تو برن یہ چیزیں جب آپ پریکٹیکل کریں گے آپ کو سمجھ میں آئیں گے پریکٹیکل میں بہت ساری چیزیں آنکھ میں اور بھی دیکھنی ہوتی ہیں یہ رنگز کے علاوہ اور سادہ آنکھ میں بھی سادہ آنکھ میں جو بھی سین میں آپ کو کسی دن اس کے وقت ڈیٹیل سے بتاؤں گا سادہ آنکھ میں کیا دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب پریکٹیکل میں آتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا اور چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں برحل جی یہ جوڑا ہے یہ ہمارا سٹار والا جوڑا ہے یہ دیکھیں یہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا یہ کبوتر ہلکا سا لکوے میں پکا لکوہ ہے یہ اڑتا بھی ہے اس لکوے میں آپ کو بتایا تھا یہ کبوتر دیکھیں بہت سمپل ہے پڑھنے میں یہ کبوتر یہ کبوتر ہم نے ایک جگہ پر بچا چھوڑا تھا پانچ بجے تک اڑتا رہنی پھر اس کو لکوہ ہوا لکوے کے بعد بھی یہ اڑتا رہا پانچ بجے تک تو ہمارا کبوتر ایکسپائر ہو گیا اس کی وجہ سے ہمیں یہ واپس لانا پڑا تو یہ ہم نے بریڈ کے لیے چاہیے تھا تو پھر ہم اس سے واپس لے آئے تھے تو یہ پھر بریڈ میں ڈال دیا تو بریڈ بھی ماشاء اللہ اچھی کرتا ہے یہ اس کا آنکھیں دیکھیں جی انتہائی سمپل پڑھنے میں بہت آسان ہر بندہ اس کو پڑھ سکتا جو رنگ سمجھتا ہے جو نہیں سمجھتا وہ بھی پڑھ سکتا ہے اس آنکھ کو اس آنکھ کو پڑھنا نہائیت آسان ہے اس کا بچہ بھی اڑ رہا ہے جو در سلیٹی بچہ سلیٹی بچہ اسی جوڑے کا یہ اس کے پر دیکھیں یہ میرے پیچھے بھی کبوتر بیٹھے ہیں جی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے بودھی والا بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ اس کی دن ہے دکھائیں جی اور یہ اس نے بھی مادہ بھی دکھائیں دوستوں کو یہ اس کی مادہ ہے جی مادہ کی آنکھ دکھائیں پڑھ دکھائیں یہ جی ہم اس کو ادھر چھوڑ دیتے ہیں پڑھ دیکھیں اس کا دکھائیں پڑھ دیتے ہیں دکھائیں پڑھ دیتے ہیں دکھائیں مادہ بھی یہ جی یہ جوڑا ہے یہ جوڑا ہے یہ مادہ ہے وہ نہ رہا ہے یہ جوڑا ہے جی میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں ابھی مجھے یاد آئی ہے کبوتر کو دیکھیں پوائنٹس ہوتے ہیں جی پوائنٹس بہت سارے پوائنٹس ہیں مطلب اگر ہم آپ کو بتانا شروع ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں بھی اس میں سے اب اس کبوتر کو دیکھیں مجھے یاد آیا مرک بوتر میں ایک چیز آپ دیکھیں گے ان کی گردن موٹی ہیں اچھے کبوتر کی گردن موٹی ہونی چاہیے تھوڑی پھیلی ہونی چاہیے یہ ان کی ایک خاصیت ہوتی ہے دیکھ رہے ہیں جی اچھا جی یہ سپیشل جوڑا یہ ہمارے جو ہے نا سٹار والے کلسر ہے یہ ان کی دین ہے جی ان کا شاہکار ہے ان کا ریزلٹ شاندار ہے مطلب سٹار والی جتنی ہماری بریڈ ہے نا ریزلٹ ان کا شاندار ہے ریزلٹ کی انڈ سے نا ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ اس کے بچے پتہ نہیں کیا کریں گے پتہ نہیں جوڑے کا تاؤ بیٹھ ہے نہیں بیٹھا اس کی چیزوں کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے یہ بچے سٹار والوں سے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا سٹار والوں جو ہماری بریڈ ہے اس میں سے یہ دو بچے نکلے تھے نر بھی نکل آیا مادی بن نکل آیا مادہ پہلے نکلی تھی مادہ ہم نے چھڑ رکھی ہوئی تھی جوڑوں کے لیے ہم نے کہا تھا یار یہ بڑا خوبصورت ہے